آج ہم جو کچھ فقی وصلہ بیان کریں گے کہ حلالہ کیا ہے اس کے متعلق بڑی غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں کہ دیکھو جی حلالہ ایک زنا ہے احناف پہ یہ بالخصوصی کے لزام ہوتا ہے حلالہ ایک زنا ہے اور حلالہ کا شری طریقہ کیا ہے یہ تھوڑا سا میں آپ کے سامنے رکھوں گا حلالہ کا شری طریقہ کیا ہے یہ یاد رکھو جب کوئی بندہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے اپنی بیوی کو طلاق دے دے اب اس کے لیے یہ کہ وہ عورت پہلے تو تین مہینے دس دن یعنی تین حیث عدت پوری کرے گی تین حیث عدت پوری کرے گی اس کے بعد اس عورت کا نکاح کسی دوسرے مرد سے کیا جائے گا نکاح کیا جائے گا اور نکاح پہ کوئی شرط لاغو نہیں کی جائے گی یہ دیان سے سن لیں اس نکاح پہ کوئی شرط لاغو نہیں کی جائے گی کہ یعنی کسی بھی لڑکے کو پہلے آپ پڑھائیں کہ یا تیرے ساتھ ہم اسے لڑکی کا نکاح کرتے ہیں تو صبح طلاق دے دینا یاد رکھو اگر اس طرح کیا تو وہ نکاح ہی منعقد نہیں ہوگا بات کو سمجھیں یا اس طرح بھی ہمارے سننے میں آیا ہے کہ ٹھیک آپ رسمی سے ایک نکاح کر لیں اور حقوق زوجیت ادا نہیں کرنے حقوق زوجیت ادا نہ کریں تو اب نکاح کر لیں صبح کو طلاق دے دینا یاد رکھو اس طرح نہیں ہو سکتا اس طرح نہ یہ شرعن جائز ہے کسی طرح کی پابندی اور نہ ہی یہ حلالہ ٹھیک ہوگا وہ لڑکی کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے گی بغیر کسی شرائط کی اور بغیر کسی پابندی لگائے اور وہ لڑکا وہ اس کی نکاح کے بعد بقاعدہ بیوی تصور کی جائے گی وہ آپس میں میاں بیوی ہوں گے اور لڑکا تمام وہ حقوق ادا کرے گا جو ایک شہر اپنی بیوی سے کرتا ہے حقوق زوجیت اور پھر اس لڑکے کو مجبور نہیں کیا جائے گا تو طلاق دے اس کی مرضی ہے وہ دے تو ٹھیک نہ دے ٹھیک ہے نہ دے اور وہ لڑکی بھی یہ شرط پہلے نہیں لگا سکتی کہ میں ترے ساتھ اس شرط پہ کروں گی تو مجھے طلاق دے گا میں پہلے شور کے پاس جاؤں گی شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کوئی اس کے حل لمبے یہ جیسے بھی تمام فقعانے تمام مفسرین نے تمام آئیمہ نے اسی بات کو لکھا ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تمام فقعہ کی جتنی کتابیں اٹھا لیں پبندی نہیں لگا ہاں اب اس سے نکاح ہو گیا وہ میاں بیوی ہیں اب وہ آدمی جس سے اس کا نکاح ہوا ہے یہ دوسرا نکاح وہ سال دو سال چار سال یا دس دن یا دو دن یا پانچ دن اپنی مرضی سے وہ اس کو اگر طلاق دیتا ہے اس کو اگر وہ طلاق دیتا ہے تو پھر اس طلاق کے بعد پھر وہ عورت عدد کرے گی تین مہینے دس دن اور تین مہینے دس دن عدد پوری کرنے کے بعد وہ پھر اپنے پہلے شہر سے نکاح کر سکتی ہے پہلے شہر سے اس کے علاوہ ایک بند نے طلاق دے دی کوئی یہاں کہتے ہیں یہ آپ دیکھ بکا کے ساٹھ بندوں کو کھلا دیں کوئی کیا کہتا ہے کوئی کیا کہتا ہے وہ اس کے لیے جائز نہیں ہے طلاق کے بعد ایسے ہی پہلے شہر کے ساتھ اگر وہ عورت رہے گی وہ زنا ہوگا جو اس سے اولاد ہوگی وہ والد زنا ہوگی اور حلالے کا شریح طریقہ یہی ہے حلالہ یہ کہ دوسرا نکاح ہے اور بغیر کسی پبندی کے وہ نکاح ہے یہ یاد کر لیں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پبندی لگائیں اور ایسا لڑکا پکڑیں اور اس کو پہلے کہیں نہیں ترسط کر دیتے ہیں اور تو پھر کل دے دینا طلاقر وہ زنی طور پہ بھی ایسی کہیں وہ ٹھیک ہے یا لڑکی بھی جناب ایسی شرطیں لگائیں تو وہ نکاح منقض ہی نہیں ہوگا ہاں وہ نہیں ہوگا نہ وہ حلالہ ہوگا وہ ایک رسم آپ کرنا ہے آنکھوں میں مٹی دھول رہے ہیں دھولتے رہے وہ لڑکی کرے لڑکی جو ہے اب وہ اس سے نکاح ہوگا لڑکی یہ کہہ دیتی ہے کہ ٹھیک ہے جی مجھے تو میں نے آپ سے طلاق نہیں لینی بس ٹھیک ہے آپ تیرا میرا نکاح ہو چکا ہے اور لڑکا یہ کہتے ہیں بھی ٹھیک ہے یہ بھی راضی ہے مجھ پر میں بھی راضی ہوں ٹھیک ہے تو اب اس پہ آپ زبردستی نہیں کر سکتے آپ گن پوائنٹ پہ اور بندوق کی زور پہ اس سے طلاق لیں اور طلاق لینے کے بعد کہہ جی پہلے سے نکاح ہو جائے تو اس طرح یہ سارا نظام شریعت کے خلاف ہے اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس لیے میں نے آج مناسب سمجھا کہ آپ کے سامنے اس مسئلے کو بیان کر دیا جائے اور جب اس کا نکاح اس عورت کا دوسرا نکاح ہوگا وہ تمام چیزیں ہوں گے اس میں حق مائر ہوگا دو گواہ ویسے ہی رکھے جائیں گے دو گواہوں کی موجودگی میں اجابو قبول ہوگا حق مائر ہوگا اور جس سے کیا جائے گا وہ حق مائر اس کو ویسے ادا کرے گا جیسے نکاح کے وقت اور نکاح کے بعد جو شہر اپنی بیوی کو ادا کرتا ہے وہ اس میں سے کوئی حق مائر رکھ بھی نہیں سکتا تو یہ ایک طرح ہے یہ دوسرا ایک نکاح ہے ہاں پھر وہ نہیں بنتی یا وہ سال چھے مہنے دو سال بعد نچاکی ہوتی ہے اور وہ آدمی اس عورت کو طلاق دے دیتا ہے تو پھر اس صورت میں وہ پہلے شہر سے جا کے نکاح مگر عدد دونوں کی شرط ہے یہ بات یاد رکھو یا ایسے ایسے سکالر آگئے کہ کہ دیئے الٹراسونڈ کرالو طلاق ہوگی اگر بیٹ میں بچہ نہیں دو نکاح کرلو بھئی یاد رکھو جدید اسلام جدید سائنس کے محتاج نہیں ہے سائنس اللہ رسول اور قرآن کے محتاج ہے بس تو اس لیے حلالے کا شریع مسئلہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا اللہ کریم ہمیں شریعت کا فہم نصیب فرمائے موسیقی